ویلکم بیک ٹو میڈی کو اپ ڈیٹ چینل آج ہم بات کریں گے کینڈی لوشن کے بارے میں اس کی کیا کمپوزیشن رہتی ہے کیا یوزیز رہتے ہیں کیا ڈوز رہتی ہے کیسے لینا چاہیے کیا سائیڈ افیکٹس رہتے ہیں اور پرکاشنز کیا رہتے ہیں اس کو لیتے ٹائم اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اپ ڈیٹس ملتی رہیں سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں کیلڈی لوشن کو مینیفیکچر کرنے والی کمپوزیشن کے بارے میں تو انڈی لائف سینسز کو مینیفیکچر کرتے ہیں اور اس کی جو پرائز ہے سکسٹی ایمل کی وہ لگ بگ ون فورٹی فائف کے آس پاس رہتی ہے اگر اس کے علاوہ ہم اس کی کمپوزیشن کے بات کرتے ہیں تو اس میں کیلہ مین لوشن جو مین کمپوزیشن رہتی ہے اس کے علاوہ ایلو ویرہ جیلو لائٹ لیکویڈ پیرافین لوشن بھی اس میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے یوزز کی بات کرتے ہیں تو یوزز کافی اپورٹنٹ رہتے ہیں یوزز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے ایچنگ جو کہ سن برن کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکنی میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے انسیکٹ پائٹس کی وجہ سے اگر کوئی ایچنگ ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے تو اس میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہیٹ ریشز جو کہ سکین پہ ہوتے ہیں یا ایچین ایس ہوتی ہے جو کہ ہیٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو اس میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ اگر ایچنگ ہو رہی ہے فل باڈی پہ بھی تو اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایچنگ کی وجہ سے اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو اس میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مائنر سکن ایریٹیشن جو کہ کسی بھی پائزنس پلانٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اگر جیسے کہ آپ دیکھتے بھی پائزنس پلانٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پرسن کو ایچنگ ہوتی ہے مائنر ایریٹیشن ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ کافی ہیلپ فل رہتا ہے اب ڈوز کی بات کرتے ہیں تو اس کو دن میں تین سے چار بار لیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی بریسٹرڈ ایریہ ہے یا جہاں پہ وونڈ ہے وہاں پہ اس کو اپلائی نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے لینے کا کیا طریق ہے تو جو بھی ایفیکٹیٹ ایریہ ہے اس کو سب سے پہلے کرنا ہے اس کے بعد اپنے جو ہینڈز ہیں ان کو تھورولی واش کرنا ہے اس کے علاوہ یوز کرنے سے پہلے لوشن کو شیک کرنا ہے جنٹی سکن پہ اپلائی کرنا ہے لیکن نوز ایر اور موت اس کے علاوہ جینٹلز جو ہیں یا اینل ایریہ ہے اس پہ اس کو اپلائی نہیں کرنا ہے آفٹر دیٹ جب اپلائی کر کے رہو گے اس کو تھورولی ہینڈ کو واش کرنا ہے اور جو بھی کپڑے جسے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کو چینج کرنا ہے اس کو بھی تھورولی واش کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس میں یہ ہے کہ اگر ایک تو سکرین ڈرائی ہو سکتی ہے اور سکرین ایریٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں جو کمپوننٹس جیسے میں نے ارلیئر بتا دیا ہیں تو وہ بھی اگر ان کی وجہ سے بھی کسی پیشنٹ کو ایریٹیشنز ہوتی ہیں تو اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ سیفٹی پرکاشنز کی بات کرتے ہیں تو سیفٹی پرکاشنز میں آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں اگر ان میں سے کسی بھی پرسن کو ان سے الیرزی ہے تو وہ اس کو آوائیڈ کرے اس کو نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ جو بھی پرسن کوئی بھی ایکس ریک کروانا چاہتا ہے تو اس کو بھی اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ایکس ریک کے ریزیلٹ کے اوپر اس کو ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جو چیلڈرن بیلو سکس مانس کے ہیں تو ان کو بھی اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے پیرنٹس کو اس چیز کا خاص دیان رکھنا چاہیے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اپڈیٹس مل